موسیقی 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 مریض کی سہت تیزی سے گرنے لگتی ہے اگر ہم اس کے ہمپیتھی علاج کے بارے میں بات کریں تو دوستو مختلف علامات کے اوپر مختلف عدویات اس پر کام آتی ہیں کیونکہ ہمپیتھی نکتہ لاتھر کے مطابق ہم صرف ایک علامت کے طور پر کسی بھی ایک دعا کو منتہم نہیں کر سکتے اس لیے زبان کے زہن کے ساتھ ساتھ ہم نے اور بھی چیزیں دیکھنی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پتا چلے گا کہ زبان کے کینسر میں یہ دعا مریض کو کلی شفا دے گی تو اگر ہم مختلف عدویات کا ذکر کریں تو سب سے پہلی دعا ہے اس دعا کے مریضیز بھی زبان جو ہوتی ہے وہ خوشک جلندار اور کھٹاس والی ہوتی ہے زبان کی نوک پر چپن والی دردیں ہوتی ہیں یعنی کہ ایلون میں مریض کی زبان خوشک ہوتی ہے جلندار ہوتی ہے اور کھٹی ہی ہو جاتی ہے اور زبان کی نوک پر چپن والی دردیں ہونے لکھتی ہیں تو پھر ہم یہ اگر تین علامات دیں زبان کی کھٹاس زبان کی خوشکی اور زبان کی جلند اور چپن والی درد تو پھر ایلون میں ہی دعا ہوتی ہے اس کے بعد آتی ہے اورومیٹ اورومیٹ اگر زبان پتھر کی طرح سخت ہو جائے اور وہاں پہ زہن بن جائیں رسولیاں بن جائیں تو یہ اچھا کام دیتی ہے اورومیٹ میں زبان سخت ہو جاتی ہے اور اس پہ مختلف رسولیاں بن جاتی ہیں اگر یہ علامات آپ کو مل جائے تو آپ اورومیٹ دے سکتے ہیں اگر بیسے آپ اورومیٹ کے دوسری علامات دیکھنا جائے خودکشین میوسی نومیدی علاج کے معاملے میں یا زندگی کے معاملے میں تو پھر بھی آپ اورومیٹ کی طرف آ سکتے ہیں ہائیڈو آسٹس ہائیڈو آسٹس میں یہ کینسر کے علاج کے لیے بہت مشہور دعا ہے اور چونکہ اگر آپ نے صرف کینسر کے لیے ہی استعمال کرنے ہیں تو چھوٹی دعاقت میں یعنی آرگنوپیتی کے طور پر ہم استعمال کریں گے ورنہ اگر اس کی باقی تمام علابات دیکھیں تو پھر ہم اسے ہائیپ ٹنسی میں استعمال کریں گے اس کی مریض کے زبان جلی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور بعض وقت زبان کی کفیت مریض کو خود محسوس ہوتی ہے جیسے کہ اس کی زبان جل چکی ہے اور بعض اخر ڈاکٹر کے دیکھنے سے معانیہ کرنے سے پھر پتہ جلتا ہے برحال دونوں صورتوں میں اگر زبان کا رنگ گہرہ سرخ ہو انتہائی گہرہ سرخ ہو تو ہم ہائیڈراسٹر کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو جیسے کہ آگے جی دعا ہے کانڈو رینگو آپ کو پتا ہے کہ کانڈو رینگو بھی کینسر کی ایک بہت بڑی دعاوں میں سے ایک دعا ہے لیکن اس کے مریض کی زبان دائیں جانب سے درد ہوتا پوری زبان میں درد نہیں ہوتا دائیں طرف درد ہوتا ہے اور زبان کے کنارے کے دائیں طرف چھوٹی سی چھوٹی چھوٹی نوڈز یعنی کہ رسولیز بن جاتی ہیں سخت قسم کی اور اس کی خاص علامات یہ ہیں کہ اکثر اگر دائیں طرف زبان پر نوڈز بن جائیں تو ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ پوری زبان میں صرف زبان کی دائیں طرف نوڈز ہو اور وہ درد کریں تو اس کی دعا کانڈو رینگو ہوگی ہے ایک اور چھوٹی سے دعا ہے کالی سائن آئیٹ جیسے کانڈو رینگو کے دائیں طرف بائیں طرف اگر علامات ہوں کانڈو رینگو کے بائیں طرف اگر چھوٹی سی گلدی بن جائے اور درد کریں تو ہم کانڈو رینگو اگر یہی کفیت دائیں طرف ہو تو پھر ہم کالی سائن آئیٹ اور زبان کے کنارے سخت ہو جاتے ہیں وہ علامات صبح چار بجے سے لے کے شام چار بجے تک ان میں تقلیف زیادہ ہوتی ہے علامات میں شدت ہوتی ہے دوسر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کن مجوہات کی بنا پر زبان کا کینسل ہوتا ہے تو اگر آپ ان کی احتیاط کریں سگریٹ پان نسوار چھالیا تیز مرچ مسالہ یا کوئی بھی انرجیٹک کیمیکلز والی چیز وہ استعمال کرنی بند کر دیں اور زود حضم گزا کھائیں صبح اٹھیں ارلین مارننگ اور ساتھ ساتھ صبح کی سیار کریں تیز مرچ مسالوں سے اجتناب کریں تو میرا خیال ہے کہ کافی حد تک آپ زبان کے کینسل سے محفوظ رہ سکتے ہیں کیونکہ علاج سے بہتر پرہیز ہے اگر آپ پرہیز سے اچھی زندگی گزار سکتے ہیں بغیر کسی بیماری کے زندگی گزار سکتے ہیں تو پھر دعا کی ضرورت نہیں پڑتی انسان بغیر دعا کے بھی صحت بند رکھتا ہے یہ ایک چھوٹا سا ٹوپک تھا انشاءاللہ اگری ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ نگے پا ہر سکتے ہیں لئے